جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سمر آ گیا اور سمر کے آتے ہی بہت سے نیو کمر جو ہیں ان کے کوئیسٹن جو ہیں ڈیفرینٹ کسم کے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں سارا گرمیاں آ گئی ہیں کہ جم چھوڑ دینی چاہیے انڈے کھانے بند کر دینی چاہیے اور پانی کتنا پینا چاہیے تو یہ ڈیفرینٹ کسم کے کوئیسٹن جو ہمارے معنی میں آتے ہیں باڈی ڈی ہائیڈریڈ ہو جاتی ہے پیمپل ہو گیا سکن پر نکلنا شروع ہو گیا تو ان ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں کور کریں کہ سمر میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پروپر اچھی فضیک میں رکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے چیز کو جانتے ہیں کہ سمر آ کے کرتا کیا ہے سو سمر جب بھی آتا ہے گرمیاں جسے آپ بولتے ہو تو ہماری باڈی کے اندر پسینہ زیادہ نکلتا ہے سیمپل وڈی میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں میں جیسے آپ دیکھو سردی میں ہوتے ہو سردی میں ہماری باڈی کیا کام کرتی ہے سردیوں میں جب آپ جاکٹ و گرہ پیانتے ہوئے کہیں بھی جاتی ہو تو آپ کو سردی لگتی ہے تو ہماری باڈی تھرمو جانے کا فیکٹ آپ نے اٹو میڈیکلی آن کر لیتی ہے تاکہ آپ کو گرم رکھ سکے اور وہ آپ کو گرم رکھنے کے لیے آپ کی باڈی انرجی یوز کرتی ہے جو آپ نے سٹور کیا ہے کھانا کھایا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں آپ کو بھوک جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے گرمیوں میں بھوک آپ کی کم ہو جاتی ہے کمپیریٹیب لی کچھ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا دوسری چیز گرمیوں میں کیا ہوتا ہے گرمیوں میں جو ہی آپ کی باڈی کا تیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہے ہماری باڈی اس کو تیمپریچر کو منٹین رکھنا ہوتا ہے جیسے سردیوں میں کیا کم ہے گرم کرنے کے لئے اپنا ہیٹر باڈی کو انکاز دے گی سردیوں میں کیا گرمیوں میں تیمپریچر کیا ہے برڈ سردیوں میں کام ہے گرمیوں میں تیمپریچر برڈ ہے باہر کا تو ہماری باڈی باڈی کا تیمپریچر منٹین رکھنے کے لئے اندر سے جیسے وہ گاڑی کا صاف کرنے کے لئے پانی بارتے ہیں دیسے ہماری باڈی یہاں سے پسینہ نکال دیا تاکہ ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ مانٹین رکھ سکے اور آپ کو کسی کسی مکہ کوئی بھی ہام جو ہے وہ نہیں ہو مطلب کہا کہ باڈی نے آدھر سے پانی نکالا پسید نہ نکالا تاکہ آپ کا باڈی کا ٹمپریچر مانٹین رہا سکتے ہیں جب جن میں ورکوڈ کرتے ہیں پہلے ہماری باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے جیسے کہ آگ لاغی رہی ہے باڈی پاہی سب دیکھو شولڈر دے جس کا بھی ورکوڈ کر رہی ہے اس کے بعد آپ کو پسید آتا ہے باڈی آپ کو پھر منٹین کر دیتی ہے تو سیمپلی یہ ہے کہ ماری باڈی سے پانی زیادہ اوٹ اس کے اندر افکورس ہوا سا سوڈیم وغیرہ تھوڑے منرلز وغیرہ نکلتے ہیں پٹ وہ ڈائیٹ سے کور آپ ہو جاتے ہیں پٹ پانی is the most important thing جس کو آپ نے پہلے اب یہ سمجھنا ہے کہ پانی کا ہی رولہ ہے گرمیوں کے اندر اب دوسری چیز کیا آتی ہے کہ پانی اگر باڈی کے اندر زیادہ نکل جائے اور ہم پانی کم پیتے ہیں تو دیکھو � ڈائیجیشن جو ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ آسد کیونکہ یہ سارا پروسیزر جو ہوتا ہے یہ ہمارے پانی کے ساتھ ہی ہونا ہوتا ہے چیز انڈسٹران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا جانتے ہیں تو پہلے چیز ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی ریکمینڈیشن کی نارمل ٹمکریچر میں نارمل پرسن کے لیے وہ ہے تقریباً ساڑھے تین لیٹر سے چار لیٹر دا کا اپنے پانی جو ہے وہ ضرور پینے ہیں اگر آپ ایک میل ہو تو مرد ہو تو مطلب جم شم جاتے ہو نہیں جاتے ہو اس کے علاوہ کی بات ہے نارمل یہ ریکمینڈیشن ہے تین سے چار لیٹر آپ نے پانی جو ہے وہ لازم پینہ ہے اگر آپ ایک ایسے انوارمنٹ میں ہو جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے دبائی ہے یہاں پر گرمیاں بھی زیادہ آکی ہیں تو آپ کی ریکمینڈیشن پانی کی ہو سکتا ہے چار سے پانچ لیٹر ہو جائے اگر آپ جم میں بھی جاتے ہو ورک اڑ کرتے ہو پسینہ اتنا آتا ہے کہ شرٹ آپ کی بھی جاتے ہیں تو آپ کی ریکمینڈیشن ہو سکتی ہے ساڑھے پانچ لیٹر ہے چھے لیٹر تک بھی جا سکتی ہے اقارڈنگ تو یور انوارمنٹ اقارڈنگ تو یور سچویشن ٹھیک ہو گا یہ چیز ہے آگے کہ پانی آپ نے اتنا پینے ہیں اس کے علاوہ جو 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 مرنرز باڈی سے دوسری چیزیں نکلیں گی ان کو بھی کور آپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈر رکھنے کے لیے کچھ اور چیزیں آپ اپنی ایڈ کر سکتے ہو وہ کیا ہے کہ ر پانے پہ زیادہ فوکس کرو آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی ایک آدھا گلاس پانی پی سکتے ہیں تاکہ آپ اوور ایٹنگ سے بچ جائیں اور آپ کا جو 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 ہے اس میں بھی امپروومنٹ دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ آپ پیتے ہو اس کے اندر آپ لیمن وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو منٹ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو تاکہ آپ کی جو ہے ہائیڈریشن جو ہے وہ پراپر رہ سکیے اور ڈائیزیشن میں بھی پرابلم نہ ہو اس کے علاو اور کچھ ابھی موسمی فروٹس جو ہیں وہ آرے جن کے اندر بھی پانی کا کنٹن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کا وارٹر میلن ہے اس کو آپ لے سکتے ہو یہ ویدر بھی وارٹر میلن کا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ویجیٹیبل ہیں جیسے کھیرہ کیکمبر ہے وہ آپ کھاتے ہو ٹوماتو ہے ٹوماتر ٹھیک ہے وہ آپ کھاتے ہو اس کے علاوہ سٹوبری ہے فروٹس اس میں بھی آپ کو پانی کے کنٹن اچھا ملتا ہے وارٹر کا وہ بھی آپ لے سک سکتے ہو یہ فروٹس آپ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ گیننگ کر رہے ہو تو مینگو بھی افکورس آپ ایڈ کر سکتے ہو اس نار اپک ڈیل با جو فروٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ہیلپ اوٹ کریں گی تو سمر میں بالکل آپ جم جاؤ کوئی انڈے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جم چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو کن ڈو ایوری تنگ جو بھی آپ نے کرنا ہی ہیں بھٹ نکل ہے تو اس کو باڈی میں پھر ڈال لو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا دن بھوکا رہتے رہتے ہیں فیٹ لاؤس کے درمیان تو کیا سینو ذرا آپ کو دیکھتے ہیں ایک ڈیڑھ کلو دو کلو وزن کم ہے پھر جب دینر میں اتنا کھاتے ہیں پھر وہ دو کلو سے وہ دیکھتے ہیں بڑھ جاتا ہے تو پانی کا کیا ہے پانی باڈی سے نکل گیا ہے وارٹ پیا پھر پورا ہو گیا وہ جو جو منرلز آپ کی باڈی سے گئے ہیں نمک وغیرہ سوڈیم گیا گیا ہے تو وہ جو ڈائیڈ لوگ ہے آپ کی فیٹ لاؤس ہے ویٹ گی نہیں کی کوئی بھی ڈائیڈ آپ کر رہے تو اس میں سے آپ کی وہ ریکوارمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے انڈیورنگ ورکوڈ بھی آپ پانی جو ہے وہ ضرور پیئیں اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں تھنڈا پانی یا گرم پانی کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے پینے میں مزہ آتا ہے وہ آپ پی سکتے ہو تو آئی ہو گرمیوں کو لے کر ڈائیڈ کو لے کر پانی کو لے کر آپ کی یہ کنفیون جو ہے وہ دور ہو چ چکی ہوں گی تو جن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ رہو فٹ رہو کوئی بھی ویدر ہے موسم چلا جائے گا ٹائم چلا گیا واپس نہیں آئے گا موسم نیکس ٹیر پھر گرمی کہا جائے گا اوکے ای ہوپ یا انڈسٹینڈ ٹک کیر